بلٹن کا باقاعدہ غاص کریں گے سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ پشاور ہائی کورٹ سے پی ٹی آئی کے لیے بڑا ریلیف الیکشن کمیشن کا بلے کا نشان واپس لینے کے فیصلے پر حکم امتناہ جاری کر دیا گیا کیس کا فیصلہ ہو رہے تک الیکشن کمیشن کا فیصلہ موتل رہے گا اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو پشاور ہائی کورٹ سے پی ٹی آئی کے لیے بڑا ریلیف سامنے آ گیا الیکشن کمیشن کا بلے کا نشان واپس لینے کی فیصلے پر حکم امتناہ زاری کر دیا گیا کیس کا فیصلہ ہونے تک الیکشن کمیشن کا فیصلہ موتل رہے گا پشاور ہائی کورٹ سے پی ٹی آئی کے لیے بڑا ریلیف الیکشن کمیشن کا بلے کا نشان واپس لینے کی فیصلے پر حکم امتناہ زاری کر دیا گیا کیس کا فیصلہ ہونے تک الیکشن کمیشن کا فیصلہ موتل رہے گا اس سے بر بات کریں گے سابق سیکٹری الیکشن کمیشن کمبر دلشاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے سر بہت شکریہ 24 نیوز کو وقت دینے کے لیے کمبر صاحب یہ بتائیے گا کہ آج کا جو پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے جو آج ہی جاری بھی ہو گیا اس کو کیسے دیکھ رہا ہے ہائی کورٹ کا فیصلے پر عمل درامت کرنا الیکشن کمیشن پاکستان کی آئینی اور کانوی ذمہ داری کہ اس کی رحاظ سے انہوں نے جو فیصلہ دیا ہے انہوں نے الیکشن کمیشن پاکستان نے جو انٹرپارٹری الیکشن کو کارلیم قرار دیکھے رہا انہوں نے تمام اخترار استعمال کیے تھے الیکشن کمیشن پاکستان نے وہ پر بلکہ صحیح فیصلہ تھا الیکشن کمیشن پاکستان کا میں نے دیارہ پیج کا فیصلہ پڑا ہے بہت جمع فیصلہ تھا بہت برحال اب آنوریبل جارج ہیں پشاور ہائی کورٹ کے انہوں نے الیکشن پاکستان کے فیصلے کو موطر کر دیا ہے تو اب بہت جہر ہے اب ہمارے ادالتی سسٹم ایسا ہے جب ایک ادالت کس کو کے بارے میں فیصلہ کر دی دوسرے ادارے کو اس پرامل کرنا اس کی آئینی رکھانی میں دیمکہ آئی ہے اب الیکشن کمیشن پاکستان نے لاور ہائی کورٹ کے سنگل بینک میں فیصلہ کیا تھا اپسٹ نے تمام ریٹرنیگ اور فیصلوں کا نوٹکیشن الیکشن کمیشن نے موطر کر دیا تھا ٹریننگ بھی بند کر دی تھی شدول بھی انہوں نے ہے اس کے اصل انداز ہو گیا تھا لاور ہائی کورٹ کے سنگل بینک کے فیصلہ بعد میں آنریبل سپرم کورٹ پاکستان نے سنگل بینک کے فیصلے کو درمزم قرار دے دیا تو الیکشن کمیشن پاکستان جو ہے اس کو اب اپنے شدول پر امن در امن کرنے میں کانیاب ہو گیا تو اب یہ تو معاملیں اسی طرح ہیں اگر آنریبل سپرم کورٹ پاکستان محسوس کرے تو وہ بھی ٹیک اپ کر سکتی ہے لیکن اگر وہ نہیں کرتی تو دو تک یہ فیصلہ مہتر ہے اس کے تحت جو کاغذات نامردگی ہو رہے ہیں اس میں پارٹی ایسلیشن لکھنے کی مجاز ہیں اور اگر یہ تیرہ جنریل تک فیصلہ نہ آیا تو تیرہ جنریل کو جو الیکشن کمیشن پاکستان کے شدول کے مطابل جو سیمبل کی جائیں گے تو وہ سیمبل بھی اس پارٹی کو من جائے گا اور اس سے پہلے دیویجن بینچ نے فیصلہ تبدیل کر دیا تو پھر وہ بیٹ کا نشانی ملے گا یعنی جو مقصود نشستوں کے لیے نام دیے گئے تھے الیکشن کمیشن کو وہ بھی ماننے پڑیں گے کمر صاحب حکم تو سب کو ماننا پڑے گا حکم تو آپ کو ماننا پڑے گا پشاور آئی کورٹ آپ کو چینل ٹوئیٹی فور کے بارے بھی حکم جاری کر دے بلکہ لامل درامت کرنا پڑے گا کمر صاحب ہمارے آپ ساتھ ہی رہے گا راجہ خالد صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہمارے قانون ہے راجہ خالد صاحب پشاور آئی کورٹ کا جو آج کا فیصلہ ہے حکم امتنا جوزاری کیا گیا آپ کیسے دیکھ رہے اس کو ابھی تو یہ انٹرم ریلیف ہے اس کے بعد اس طرح آفیس صاحب نے بتایا آپ کو کہ آفیس ونٹر وکیشن یہ بڑے بینٹ کے سامنے کیس پلیس ہوگا اس نے اسے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ویڈر دی آرڈر پاسٹ ویڈی الیکشن کمیشن واس لیگل اور ناٹ اور اس کے اندر کوئی سبسٹینٹ ہے یا نہیں ہے یہ انہوں نے اس وقت دیکھنا ہے لیکن میں یہ سوچتا ہوں کہ پی ٹی آئی کیوں پشاور ہائی کورٹ کی طرف جا رہی ہے اسلامباد ہائی کورٹ جو وہاں پہ اسلامباد کے اندر جتنے ادارے ہیں فیڈرل گورنمنٹ کے ہیں الیکشن کمیشن ہے تو وہ اسلامباد ہائی کورٹ کی جورسٹکشن میں آتا ہے وہ کہ سارے صوبوں کی ہائی کورٹ اس کا کاغنیزنس لے سکتی ہیں لیکن آپ پشاور ہائی کورٹ جاتے ہیں بھاگم بھاگ یہ بھی مدے نظر رکھنا ہوگا کہ چیف جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ کے اوپر پی ٹی آئی کی جانب سے عدم اعتماد کا کئی بار اظہار کیا گیا ہے تو شاید یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ پشاور ہائی کورٹ جایا جاتا ہے ان کی جانب سے نہیں دیکھئے انہوں نے کس پہ عدم اعتماد کا اظہار نہیں کیا پشاور ہائی کورٹ جو ان کے حق میں جب فیصلہ آتا ہے تو پھر خوشیوں کے شادیانے بچتے ہیں پھر وہ سب سے بڑے منصف ہو جاتے ہیں یہی جو چیف جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ ہیں یہ تیس اور پیتیس کیسز میں انہیں ریلیف دے چکے ہیں لیکن جب وہ کوئی آرڈر ان کے خلاف پاس کرتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پر چیف جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ وہ میرٹ کے جج ہیں میرٹ پہ آئے اور میرٹ پہ ہی ہمیشہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں تو ان کے خلاف حض میں اعتماد ہو جاتا ہے کسی ان کی حسطی دیکھ لیں انہیں وہ ججز چاہیے ہیں جو رات لو بجے تک ان کا انتظار کریں کہ صاحب بہدر آئیں گے بادشاہ سلامت تشریف لائیں گے تو ہم کورٹ میں ان کی حاضری لگا کے چلیں سر یہ تو متنازع بہت ہو جائے گی کیونکہ اس طرح کے ججز تو پھر سب کو ہی چاہیے ہوتے ہیں اور رات کو دالتے ہیں بھی سب کے لیے کھل جاتی ہیں کمر دلچاد صاحب کیونکہ ہمارے ساتھ موجود ہے ان کو بھی شاملے گفتگو کرتے ہیں کمر صاحب آج جو پشاور ہائی کورٹ کی جانب سے کہا گیا کہ کس قانون کے تحت یہ تمام فیصلے الیکشن کمیشن کی جانب سے کیے گئے ہیں کہ اگر انٹرا پارٹی الیکشن انہیں لگا کہ درست نہیں تھے انہوں نے یہ بھی سوال اٹھایا کہ جو باقی پارٹیاں ہیں ان سے متعلق جو کیسز ہیں ان کے جو انٹرا پارٹی الیکشن ہیں ان کے اوپر آج تک کیا فیصلہ دیا ہے الیکشن کمیشن نے درست بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن پاکستان کا میں نے پیج گیارہ پیج کے پر مشکل فیصلے میں نے پڑا ہے الیکشن کمیشن پاکستان میں فیصلہ انتہائی جامعہ ہے وہ انہوں نے کشاب رہائی کورٹ کے ریٹائر جیز ہیں جو ہمارے میمبر ہیں الیکشن کمیشن پاکستان کے تو انہوں نے فیصلے دیکھا اور تمام قانون آئین طریقہ ہر چیز کا ذکر کیا اپنے گیارہ پیج میں اور یہ نہیں بتایا کہ جو تحریک انصاف نے جو انتخابات کروائے ہیں وہ اپنے دستور کے خلاف کروائے ہیں یعنی دستور کی خلاف ورزی تحریک انصاف نے کی ہے اس میں انہوں نے اپنے الیکشن ایکس کا حوالہ پہ ایک ہی دفعہ دیا ہے دوسر ایکشن دو سو نوکہ دے دیا دو سو پنرہ کا دے دیا لیکن باقی سارا انہوں نے ان کی دستور کی جو شکیں تھی اس کو ایک ایک بحث کیا انہوں نے اس پر عمل ترامل نہیں کیا یا یہاں تک کہ اسد عمر نے استیفہ دیا تو استیفہ کی وزر نوٹیفکیشن کہاں ہیں اس کا استیفہ کس نے قبول کیا وہ دستور نہیں ہے عمر عیوب کو بنا دیا سیکرٹی جنرل وہ کس کی حکم کے تحت بنا وہ ہمیں دخوا دے نہیں ہے ہمارے پاس پھر انہوں نے کہا یہ چیف الیکشن کمیشن بنایا پارٹی کا انہوں نے کہا آپ نے اکبر جمال انہوں نے ساری کو ہٹا دیا کس قانون کے آپ کے دستور میں دکھا کہ آپ اس کو نہیں ہٹا سکتے اس کو ہٹا سکتے یہ نیشنل کونسل دو تھرڑ میں جا رہے آپ کی نیشنل کونسل کی جارہ وہ ابھی نہیں ہے ہمارے پاس اچھا اس کے بعد انہوں نے کہا جی ایک پارٹی میں ہوتا ہے اپنا بہت بڑی پوشٹ ہوتی ہے ان کی جس کو لے کے وہ چلتے ہیں ساری پارٹی کے پالیسی نیگر بناتے ہیں ہوتا ہے وہ ہوتا ہے چیف اگنائزر ہر پارٹی میں چیف اگنائزر ہوتا ہے پارٹی کا جو پالیسی لے کے چلتا ہے وہ کہ جرہا ہے کسر وہ بھی نہیں بنایا ہم نے دستور میں دستور میں لکھا ہوئے تم نے کوئی نہیں بنایا اس کا اس کا علاشت نہیں کروایا وہ بھی نہیں ہے اچھا آپ کی پوری مرکی کمیٹی کے میمبر کتنے وہی پتہ نہیں اچھا وہ چھوڑے پڑے بچے والی بات انہوں نے بتے کی ہیں سارے یہ وہ بڑی اہم بات بڑا اہم بحث لکھا انہوں نے یہ کہا کہ آپ مجھے کاغذات نامزدگی کے فارم دکھا دیں جو کاغذات نامزدگی تو ہوتی ہے پیشن سلاو انتخاب بغیر انتخاب بھی ہو جائے آنا پول ہو جائے ہوتا تو خیل کاغذات نامزدگی اس کی بڑا مرکو وہ بھی نہیں ہے کامیٹر سو پچاس کارپی چھپا لے تھے وہ بھی نہیں ہے فیصلہ جب وہ شاندار لکھا تھا لیکن برحال آپ سکر آپ ہائی کورٹ نے فیصلہ کس کانون کا تحت کانون لکھا انہوں نے لیکن ہائی کورٹ کی جانب سے یہ سوال بھی کیا گیا کہ آئین میں کہاں لکھا ہے کہ الیکشن کمیشن اس طریقے سے کسی بھی پارٹی کا انتخابی نشان واپس لے سکتی ہے انٹر پارٹی کے جو الیکشنز ہیں ان کو اس طرح سے موطل کر سکتی ہے ہمیں جوائن کیا ہے حافظ احسان ہمارے کانون ہے ایڈوکیٹ ہے انہوں نے جوائن کیا ہے حافظ احسان صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا پشاور ہائی کورٹ کا آج کا فیصلہ آپ کیسے دیکھ رہے ہیں فیصلہ کا آج پر یہ ہے کہ جو ججمنٹ 22nd of ڈیسمبر اسلام الیکشن کمیشن آف پاکستان کی پشاور ہائی کورٹ کے سنگل بینچ نے سسپنڈ کی ہے اس سے پی ٹی آئے کو کوئی ایڈوانٹیج لگلی نہیں آئے گا اس سمبل کے لیے جو انکر دو سو پندرہ الیکشن آج دو ہزار سترہ کیونکہ بنیادی طور پر معاملہ یہ ہے کہ جتنی دیر تک الیکشن کمیشن آف پاکستان سیکشن دو سو نو سب سیکشن تھری کے مطابق ایک سیٹیفیکیٹ ایشو نہیں کرے گا کہ ان کا انٹرا پارٹی الیکشن جو تھے وہ دو سو چھے کے مطابق ٹھیک تھے اور اس سیٹیفیکیٹ کو اپنی ویب سائٹ پہ پبلش نہیں کرے گا اتنی دیر تک سیکشن دو سو پندرہ کے نیچے جو الیکشن سمبل ہے بلے کا نشان وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ایشو نہیں کرے گا تو ابھی صرف جو ججمنٹ سسپنڈ آئی ہے اس کا لیگلی اور کانسٹیوشنلی پی ٹی آئی کو الیکشن سمبل کے کانٹیکس کے اندر کوئی ایڈوانٹیج نہیں ہے دوسرا اس چیز کا معاملہ یہ ہے کہ جو پشاور ہائی کورٹ کے سنگل بینچ نے کیا یہ بھی انپریسیڈنٹیڈ ہے چونکہ تین ہائی کورٹس کے جو پریکٹس ان پروسیجر ہے جس کے اندر پشاور ہائی کورٹ کراچی ہائی کورٹ اور آپ کا لاہور ہائی کورٹ ان تینوں کے اندر جو بھی کانسٹیوشنل پٹیشنز فائل ہوتی ہیں ان کو دویگن بینچ جو ہے وہ جنرلی سنتا ہے اور وہ ہی اس کے اوپر آرڈر کرتا ہے اور اگر آپ اس آرڈر سے اگریبڈ ہے تو آپ سپریم کورو پاکستان کے اندر دریکٹ اپروچ کر سکتے ہیں صرف اسلام آباد ہائی کورٹ اور لاہور ہائی کورٹ کے اندر جو کانسٹیوشنل پٹیشنز ہیں وہ سنگل بینچ ہیگلی کافی ہوگا تو اس کے لیے یہ ہے کہ سسپنشن آف ججمنٹ انہیں نہیں کی جائے گی جتنی دیر تک ہائی کورٹ جو ہے یا ایون معاملہ اگر سپریم کورو پاکستان میں بھی جاتا ہے کہ وہ ایک چیز یہ کہیں کہ جو انہوں نے الیکشن پاسس کیا تھا وہ ٹھیک تھا اور اس کے اوپر الیکشن کمیشن آف پاکستان کو جو کرنا چاہیے تھا انہوں نہیں کیا لہذا الیکشن کمیشن آف پاکستان سیکشن دو سو نو سب سیکشن تھری کے لیچے سیٹیفکیٹ ایشو کرے جتنی دیر تک کسی ہائی کورٹ سے وہ ڈیریکشن الیکشن کمیشن آف پاکستان کو نہیں جائے گی جس کی طرف میں نے لیگلی اشارہ کیا ہے اتنی دیر تک پی ٹی آئی کے لیے لیگلی پاسیبل نہیں ہے کہ اس کو الیکشن سنبل سیکشن دو سو پندرہ الیکشن ایک دو ہزار سترہ کے اندر ملے اور جب تک وہ ملے گا نہیں تو جو تیرہ جنوری ڈیٹس ہے جس کے اندر ساری پولیٹیکل پارٹی اپنے جو کانیڈیٹس ہیں جن کو وہ نومینیٹ کرنے جا رہے ہیں اس کے وہ سیٹیفکیٹس جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کی پارٹیز انلسٹیڈ ہیں وہ سیٹیفکیٹس ایشو کریں گے ان کا پارٹی ہیڈ گیا جنرل سیکریٹری اور اس کے بعد ریٹرنگ آفیسر جو ہے اس پارٹی کے مطابق دے گا اور تیسرا اس کے اندر بڑا ایمپورٹن اسپیکٹ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جو فیصلہ ہے وہ صرف انہوں نے اپنے مطابق نہیں کیا لاؤ کے مطابق یا ڈسکریشن جو ہے اس کے اندر پی ٹی آئی نے تین چیزیں جو ہے ہمارے کانسٹیوشن کا جو مینڈیٹ ہے اس کے مطابق نہیں ہے اور نمبر تھری اس کے اندر یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ریکارڈ کے مطابق جو ہے وہ ایک اور الیکشن کمیشن پی ٹی آئی کے جو ہیں وہ ہیں اور یہ ابھی تک ان کے ریکارڈ کے مطابق ہے تو یہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ اگر فیکچول فائنڈنگ کوئی بھی ٹیبیونل یا آثورٹی یا لائک الیکشن کمیشن آف پاکستان دے دے اور وہ فائنڈنگ ایڈمیٹیڈ ہو تو اس کو ہائی کورٹ کے لیے یا سپریم کورٹ کے اندر جو ہے وہ اس کو سکسید کرنا اگینسی ججمن بڑا مشکل آتا ہے تو یہ ابھی صرف ایک پرلیمنری سٹیج آئی ہے اب آگے دیکھیں کس طرح ہائی کورٹ اس کو ڈیل کرتا ہے اور آپ نے دیکھا ہے کہ سنگل بینچ نے پھر اس کو معاملے کو ڈوین بینچ کی طرف بجوایا کہ وہ اس کو فیصلہ کرے گا تو لیگلی جو ہے جو آج پشاور ہائی کورٹ ہے اس کو یہ معاملہ ڈوین بینچ کو ہی سننا چاہیے تھا اور سننا کے بعد جو ہے ایک فیصلہ جو ہے وہ کرنا چاہیے تھا آج انہوں نے جو کیا ہے میرا خیال یہ ہے کہ وہ جلدی کے اندر کیا ہے چونکہ ابھی تیرہ جنری تک یہ ٹائنگ تھا اس الیکشن سمبل کے پروسس کو جو ہے وہ ریکلرائز کرنا چاہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس ہو چاہے کورس کے معاملے کے اندر آئے تو آج کا جو فیصلہ صرف سسپنشن ہے جبکہ کوروڑ دلشاد صاحب یہ کہتے ہیں کہ جو فیصلہ آ گیا اب شاہ ورہائی کورٹ کا وہ الیکشن کمیشن کو مارنا ہی پڑے گا ہمارے ساتھ موجود تھے مہرے قانون حافظ احسان ایڈوکیٹ صاحب راجہ خالد صاحب اور سابق سیکٹری الیکشن کمیشن کوروڑ دلشاد صاحب اپنی رائے دے رہے تھے آپ سب کا بہت شکریہ آگے بڑھیں گے آپ کو بتائیں کہ کراچی میں میگا بینک فراٹ کے اسلام نے آیا ہے اوورسیز پاکستانی کے اکاؤنٹ سے اکتالس کروڑ روپے غائب ہو گئے متاثرہ اکاؤنٹ ہولڈر نے ایف آئیے کو درخواست دے دی ہے بات کریں گے ہمارے نمائندہ انوشہ جعفری سے جی انوشہ بتائے گا اس حوالے سے آہ جی بالکل دیکھئے اوورسیز پاکستانی کے فکس ٹیپوزٹ سے کروڑ روپے غائب ہو گئے ہیں پاکستانی نشاط درکانوی شہری کے اکاؤنٹ سے فورٹی ون کروڑ روپے غائب ہونے کی درخواست ہے ایف آئیے سی بی سی بینک میں جمع کرا دی گئی ہے متاثرہ شہری کی جانت سے شکایت محصول ہونے پر ایف آئیے نے تحقیقات بھی شروع کر دی گئی ہے بینک سے پیسے نکالنے گئی تو اکاؤنٹس خالی تھے متاثرہ شہری نے ہمیں بتایا ہے کہ بینک کی جانت سے غلط بیانی کی گئی اور کہا گیا ہے کہ پیسے جیوو آپ نے خود نکالے ہیں بینک کے تظامیہ سے رافتہ کیا گیا لیکن تاؤن جیوو نہیں کیا گیا ہے فہد بٹ نے مجید بتایا ہے کہ بینک فراد کے خلاف ایف آئیے کمرشل بینکنگ سرکل کو جیوو درخواست جیوو جمع کرا دی ہے جس پر جیوو جسی دیریکٹر سی وی سی انہم میں بتایا ہے کہ اس کیس سے متعلق جیوو دحقیقات بھی بینک اکاؤنٹ سے غیب ہو گئے انوشہ آپ اپ ڈیٹ کر رہی تھی بہت شکریہ آپ کراچی میں گیس بہران سنگین ہو گیا لائنزیریہ میں گیس غائب ہونے پر خواتین سڑکوں پر آ گئیں خواتین نے بچوں کے ساتھ ہاتھوں میں برتن اٹھا کر احتجاج کیا بات سکریں گے نمائندہ نمرا ریاست سے جی نمرا بتائے گا کوئی شنوائی ہوئی کوئی آیا ان کی فریاد سننے نہیں دیکھیں اب تک تو کوئی شنوائی نہ ہو سکی گزشتہ پندرہ روز سے یہاں پر گیس کے مسائل سنگین شدت اختیار کر چکے ہیں چونکہ گزشتہ پندرہ روز سے قبل جو گیس کی صورتحال تھی وہ یہ تھی کہ اپنے مقررہ اوقات پر گیس کی لوڈ شائننگ کی جا رہی تھی لیکن اب جو صورتحال ہے پندرہ روز سے اب تک وہ یہ ہے کہ بلکل گیس جو ہے وہ یہاں پر دستیاب نہیں ہے جس کے باعث جو ہے علاقہ مکینوں کا خصوصی طور پر خواتین کا جو ہے سبر جواب دے گیا اور وہ چھڑکوں پر نکل آئی ہیں نہ صرف خواتین بڑی تعداد میں بچے بھی ان کے ہمراہ موجود ہیں اور ہاتھوں میں برتن اٹھائے متعلقہ اداروں پر جو ہے وہ شدید نعرے بازی انہوں نے کی ہے اور کچھ دیر کیلئے تو یہاں پسے لائنز ایریہ سے مزارقائد جانے والی شارعہ کو بھی ٹرافک کے لیے بند کر دیا گیا تھا لیکن ان مکینوں کا کہنا تھا کہ کچھ دیر کا بات جو ہے وہ شارعہ کو بول دیا گیا وہ اس سبب کے کسی کو گزرنے والے کو کوئی مشکلات کا سامنا نہ رہے لیکن ان کا مطالبہ تاحال برقرار ہے کہ ان کے مسائل پر نظرستانی کی جائے اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ متعدد بار درخواستے بھی دی گئی ہیں لیکن کوئی مطالبہ ادارے کی جانب سے کوئی نمائندہ یہاں نہیں آیا نہ ان کے مسائل پر نظرستانی کی گئی اور گیس کے پائپ سے جو ہے وہ پانی آ رہا ہے لیکن گیس نہیں آ رہی اور موسم سرد ہوتے ہی چولے جو ہے وہ ٹھنڈے پڑ گئے ہیں اور اب تک جو ہے ان کی کوئی سنوائی نہیں ہو سکی جو اس کے مطبادل راستے جو انہوں نے تلاش کی ہیں وہ گیس سلنڈر کا استعمال کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ گیس سلنڈر کا استعمال جو ہے وہ کسی بڑے حادثے کا سبب بن سکتا ہے جس سے وہ کوئی خطرے سے خالی نہیں ہے جس کو استعمال کرتے ہوئے بھی ان کو خوف محسوس ہوتا ہے لیکن ان کی مجبوری بن چکا ہے کہ وہ لکڑیوں کا اور گیس سلنڈر کا استعمال کر رہے ہیں ان کی متعلقہ اداروں سے تک پورا دن جو کھانے کے اوقات کار ہیں ان میں بھی جو ہے وہ گیس سلیاب نہیں ہوتی جس کے باعث ان کو جو ہے وہ شدید مشکلات کا سامنا رہتا ہے متبادل راستے اختیار کرنے پڑتے ہیں جن میں لکڑیوں کا استعمال اور سلنڈر کا استعمال جو ان کے گھر کے خراجات میں جو ہے اضافی بوجھ بنتا جا رہا ہے اور اسی سبب جو ہے وہ مزید مشکلات سے دو چار ہوتے جا رہے اور آج جو ہے پندرہ روز سے اب تک جو ہے وہ بلکل گیس نہ ہونے کے سبب اب وہ جو ہے وہ سڑکوں پر نکل آئے ہیں اور ان کا مطالبہ ہے کہ جلد اجل اس پر نظر سانی کی جائے نہیں تو جو ہے اس احتجاج کو برقرار رکھیں گے مزید چند روز اس احتجاج کو کریں گے اور شارعہ کو بھی ٹرافک کے لیے بند کریں گے جو مزید جو ہے مزید لوگوں کے لیے بھی جو ہے مشکلات کا سبب بن سکتا ہے جس کے سبب اب ان کو ضرورت ہے اس عمر کی کہ اس پر نظر سانی کریں اور جو یہ گیس کے جو مسائل دن بعد ان شدت اختیار کرتے جا رہے اس پر قابو پایا جا سکتے جی بہت شکریہ نمرا تفصیلنا آپ آگاہ کر رہی تھی سابق وزیراعظم شہید بینظیر بھٹو کی برسی تقریب کل گھڑی خدا بخش میں ہوگی پیپلز پارٹی گھڑی خدا بخش میں جلسہ کرے گی اسٹیج بنانے کی تیاریاں جاری ہیں اسی حوالے سے مزید جانیں گے ہمارے نمائندے عبدالخالق مغیری سے جی عبدالخالق بتائے گا سابق وزیراعظم پاکستان شہید مطرمہ بنظیر بھٹو کی کل ستائی دسمبر کو سولی برسی تقریب منائے جا رہی ہے سابق سے دراصر پر زرداری سمیت دیگر جو مرکزی رہنمہ وہ جلسہ سے کتاب کریں گے اور یہ اسٹیج ہے جہاں پر جو ہے یا پیپلز پارٹی کے چیہبنے بلاوال بھٹو زرداری سمیت دیگر جو رہنمہ ہے وہ یہاں پر کتاب کریں گے ایک وزی اور لمبا سا اسٹیج ہے جبکہ یہاں پر واحد جو یہ جلسہ ہے جو کورسیاں نہیں ہوتی ہیں اگر میرا کمرمن دکھا سکے کہ یہاں پر صرف کارپیٹ اور کالین بچھائے گئے نیچے فرش پر بیٹھ کر جو ہے کارکنان وہ اپنے رانمہ اور اپنے لیڈر کا کتاب سنتے ہیں اس کے پیچھے بلکل برابر جو یہاں پر کیمپ ہیں جو سندھ سمیت پاکستان بھر سے جو بھی آتے ہیں کارکنان ان کے ہر ازلاگی الگ الگ کیمپ لگائی ہوئی ہے تاکہ وہ یہاں پر راج پہزیدی رہو رات کے وقت یہاں پر ٹھہریں گے صبح کو یہاں پر مزار پر حاضری دیں گے جس کے بعد جو ہے یہاں پر جلسے میں شرکت کریں گے نیچے بیٹھ کر اپنے جو رانمہ اپنے جو قائدی نے ان کا خطاب سنے گی جی بہت شکریہ اپ ڈیٹ کرنے کے لیے وزیر اللہ پنجاب نے موٹروے کے سردن لوب کا دورہ کیا کہا کہ سردن لوب 31 جنوی تک ٹرافک کے لیے کھول دیا جائے گا انہوں نے اڈا فلوٹ سے مراکہ تک تعمیراتی سرگرمیوں کا معینہ کیا پورے روٹ پر جاری کاموں زیر تعمیر پلوں کا بھی مشاہدہ کیا محسین اکوی نے کہا کہ دو سال کا پروجیکٹ چند ماہ میں مکمل ہو جائے گا پروجیکٹ کی تکمیل میں جتنے بھی مسائل آئے حل کریں گے لیکن لاغت نہیں بڑھنے دیں گے اور ایک گجران والا ایکسپریسوے والا اور ایک بند روڑ والا یہ تین وہ پروجیکٹ ہیں جو ہم ٹائم سے لڑکے قوالیٹی کو انشور کر کے کمپلیٹ کرانے کی کوشش کر رہے ہیں ساڑھے ستنہ ارب روپے کا پروجیکٹ ہے آٹھ کلومیٹر کی یہ روڈ ہے اور اگزیکلی لائک موٹر وے سٹینڈڈ کی ہے بڑا مشکل کام تھا بائیس اگست کو اس کا کام شروع ہوا تھا جمال صاحب جس کو لیڈ کر رہے ہیں آہ انشاءاللہ یہ اکتری دسمبر سے پہلے پہلے اس پہ ٹریفک چلانے میں کامیاب ہو جائیں گے ابھی ہم نے بڑا ڈیٹیل گھنٹے ڈیڑھ کا وزٹ کی ہے آہ جو ایشوز آ رہے ہیں وہ بھی ان کے ساتھ بیٹھ کے دیکھے ہیں جو آہ پرابلمز کو سوٹ اوٹ کرنے کی بھی کوشش کی ہے آہ ہم رکھتا ہے آپ گڈرز وغیرہ نہیں ڈال سکتے لیکن ان کے پاس ماشاءاللہ آہ بہت اچھی ٹیم ہے ایف ڈیو 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 جہاں جہاں کر رہی ہے ہمیں انہوں نے کہیں پہ بھی نا امید نہیں کیا ہے اور مجھے بڑی امید ہے کہ انشاءاللہ تلہہ اس پروجیکٹ پہ بھی یہ لوگ ہمیں نا امید نہیں کریں گے دی آر ویری شور کہ جنوری کے مینے میں گاڑیاں چلانے میں ہم کامیاب ہو جائیں گے بڑا ٹاسک ہے مگر اس میں کوئی شک نہیں ہے تقریباً سیکٹی سی این ڈیو سی ایس بھی پلاننگ بھی یہ بھی تقریباً روزانہ کی بنیاد پر اس کو مونیٹر کر رہے ہیں جب میں بھی ساتھ لگ کے ہم بھی جب موقع مل رہے کر رہے ہیں لاہور میں مزار بی بی پاک دامن کا ستانوے فیصد کا مکمل اکتیس دسمبر سے قبل زائرین کے لیے کھول دیا جائے گا وزیر اللہ پنجاب محسن نکوی کا مزار بی بی پاک دامن کا دورہ مزار کی تزین و آرائش توسیع منصوبے کا تفصیلی دورہ کیا وزیر اللہ محسن نکوی نے مزار اور گمبدوں کے فینشنگ برک کا مہینہ کیا محسن نکوی کے دیئے جلانے کے لیے الہدہ جگہ مختص کرنے کی ہدایت انہوں نے کہا کہ تزین و آرائش کا کام وزیر اللہ پنجاب محسن تعلیم پنجاب حکومت کا بڑا پلان طلبہ کو سستی اور ریائیتی ای بائک دینے کا منصوبہ فائنل طلبہ کو سستی اور ریائیتی ای بائک دھائی عرب روپے اس پہ خرچہ کیا جائے گا شیئرمین پین ڈی نے کل اجلاس طلب کر لیا ہے وزیر اللہ محسن نکوی پین ڈی اجلاس کے بعد منظوری دیں گے کراچی میں بھی محسن سپیڈ کے چرچے شہر قائد کے سنتکار محسن سپیڈ کے مطرف سابق صدر قارٹی فراز الرحمان نے محسن نکوی کو وزیر اللہ سندھ سے بہتر قرار دے دیا کہتے ہیں کہ محسن نکوی نے آدھے گھنٹے میں ملاقات کا وقت دے دیا مقبول باکر کے پاس تو ملاقات کا وقت ہی نہیں تاوش میمن کی ریپورٹ نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی